وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَقَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اگر تم واقعی مؤمن ہو وَمَا إِنْدَكُمْ يَنْفَدُونَ وَمَا إِنْدَ اللَّهِ بَاقِنَ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب پانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا اور جو لوگ ہماری خاطر مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے رستے کی ہدایت دے دیں گے قرآن کی نصیحت سور نسا آیت نمبر چھتیس تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں سب کے ساتھ خسن سلوک کرو بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑھائی کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْتُمْ اے کافروں، جن باطل معبودوں کو تم پوچھتے ہوں ان کو میں نہیں پوچھتا اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اس کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرنے والا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین اِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُومِ تَعَامُ الْعَصِيمِ بِلَا شُعْبَا تُحْرَ کا درخت گناہکار کا کھانا ہوگا استغفراللہ لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے سردار حافظ قرآن اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالص اس کی عبادت کرتے ہیں حضرت مقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے مرنے والے پر سورہ یاسین پڑھو فَصْبِرْ إِنَّ الْآَقِوَةِ لِلْمُتَّقِينَ بس صبر کرو بے شک اچھا انجام تو متقیوں کے لئے ہی ہے اِنْ كُلُّ النَّفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ کوئی جان ایسی نہیں جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُفْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ اللہ ایمان بالو کا مددکار ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے مِنْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعَيْدُكُمْ وَمِنْ هَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُقْرَا اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اس سے تم کو تبارہ نکالیں گے اِنَّهُ كَانَ بِهِ حَفِيَا بِلَا شُبَى مِنَا پروردگار مُسْ پر مہربان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئًا مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کس قدر خوف سے اور پھوک سے اور مالوں سے جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دوں اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَنفَاذَا بے شک پرحزگاروں کے لئے کامیابی ہے وَوْفِبِّدُوْ اَمْرِ الْلَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سب برد کرتا ہوں وَتَقُوْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللَّهِ اور اس دن کی رسوائی ومصیبت سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤگے وَالْمُسْتَقْفِرِينَ بِلَى الْسَحَارِ اور متقین میں سے وہ لوگ ہیں جو سہری کے وقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں اگر آپ تحجد کی وقت نماز کے لئے اٹھنے کی حمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سہری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں کیونکہ یہی ارشاد باری طالع ہے وَالْمُسْتَقْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو سرسر نصیحت ہے تمام جہانوالوں کے لئے وَيَوْمَا يَعُدُّ الزَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي تَخَزْتَ يَا لَيْتَنِي تَخَزْتُمْ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کھائے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تیار کی ہوتی وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آؤ نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے قرآن شفا ہے رحمت ہے مومنوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ یاسین کو بھوکا پڑھے تو سیر ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سورہ القافرون یعنی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ چُتھائی قرآن کے برابر ہے یعنی کہ اس کا ثواب چُتھائی قرآن کے برابر ہے سبحان اللہ عزا وجل یاد رکھیں کچھ جرائم کی احفیار آسمانوں میں درج کی جاتی ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَا نَسِيَّةَ اور تمہارا رب ایسا نہیں جو بھول جایا کرے وَلَمْ أَكُنْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّةَ اے میرے پروردگار میں تُجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا سورہ مریم آیت نمبر چار مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي وَمَنْ يُدْلِلْ مَلَيْنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيٍّ مُشْدًا جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لئے تم کوئی ولی مرشد نہیں پاسکتے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ترجمہ بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تشریح قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا یہ کتاب 23 سال کے عرصہ میں نازل کی گئی تاکہ اس کو سمجھنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنا آسا ہوں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لی ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے سورا نسا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو سور قَاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُوا هُمَاتْ تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسَهُ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں آنے والے وسوسوں تک سے خوب واقف ہیں موسیقی